سالانہ عرص مبارک حضرت عنایت شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ چھ مارچ دو ہزار تیس بروز سنوار بمطابق تیرہ شعبان دربار عنایت شاہ بخاری موزا عولت تھلکلان تحصیل چوبارہ زللیہ آب اتاب سے شروع ہو رہا ہے عرص مبارک پر مفتی احمد رضا عازمی حضرت مولانا محمد اشفاق سعیدی مولانا اختر رضا رزوی خصوصی خطاب فرمائیں گے خصوصی دعا گدی نشین ڈاکٹر مختیار حسین سید فرمائیں گے گدی نشین ڈاکٹر مختیار حسین سید ڈاکٹر مبارک شاہ ڈاکٹر شوکت شاہ محبوب شاہ مشتاق شاہ زلفکار شاہ کے حمدہ دربار عنایت شاہ بخاری پر چادر پوشی بھی کریں گے اس کے بعد میلے کے رنگہ رنگ پروگرامز شروع ہو جائیں گے جس میں جنوبی ایشیا اونٹوں کی بڑی منڈی دربار عنایت شاہ میں اونٹوں کی خرید و فروخت اور اونٹوں کے ڈانس کے دلچسپ مقابلے ہوں گے اور جیتے والوں کو گدی نشین ڈاکٹر مختیار حسین سید اپنے دست مبارک سے ٹرافی سے نوازیں گے اس کے علاوہ میلے میں رنگہ رنگ پروگرامز جس میں کبٹی کے مقابلے سرکس موت کا کمہ چڑیا گھر سائیکل گراؤنگ جھولے اور سیکڑوں رنگہ رنگ دکانیں سجیں گی جس سے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا اولیاء اکرام کی تعلیمات ہمارے لئے مشعل راہ ہیں حضرت سید عنایت شاہ بخاری نے بھی اپنی زندگی اللہ پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترچ پر گزاری آپ کی رشد و ہدایت اور تعلیمات سے متاثر ہو کر ہزاروں افراد نے اسلام قبول کیا حضرت عنایت شاہ بخاری نے زمانہ جہلیت کے دور میں دھل کے رگستان میں ڈیرہ لگایا اللہ پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو پھیلا کر ہزاروں افراد کو اسلام کی شما سے روشناس کرایا کیمرامین امجد چودری کے ساتھ ملک اقبال جگ فتح پر ٹی وی